اسلام علیکم دوستو میں ہوں آسٹرو پامیسٹ اور سیکالوجسٹ ڈاکٹر زیڈے سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں سیمز انفو دنیا یوٹیوب پر موجود وہ واحد چینل جہاں ہم پامیسٹری آسٹرولوجی نفسیاتی اور روحانی مسائل سے متعلق انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں اور آپ کے رہنمائی کے لیے ہر وقت یہاں موجود ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ اگر شادی شدہ زندگی اچھی اور پرسکون ہو تو زندگی جنت کا نمونہ ہوتی ہے اور اگر شادی شدہ زندگی بے سکون اور مسائل کا شکار ہو تو زندگی جہنم بن جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ان کی شادی شدہ زندگی کامیاب ہوگی یا ناکام تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہاتھ پر پائے جانے والی وہ تمام لائنز اور علامات کے بارے میں بتائیں گے جن سے آپ شادی کے کامیاب یا ناکام ہونے کے بارے میں جان سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا آسٹرالوجی یا اپنے ہاتھوں کے لائنز ہاں میں چیک کروانے کے لیے یا کسی بھی مسئلے کا حل جاننے کے لیے سکرین پر دیا گئے نمبر پر رابطہ کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں چھوٹی انگلی اور دل کی لکیر کے درمیان والی جگہ پر پائے جانے والی لائنز شادی یا محبت کی لائنز کہلاتی ہیں اور اس جگہ پر پائے جانے والی ایک لمبی اور گہری لکیر شادی کی لائن یا میریج لائن کہلاتی ہے شادی کی لکیر کے اختتام پر اگر دو شاخہ موجود ہو یا شادی کی لائن کو چھوٹی چھوٹی لائنز کاٹ رہی ہوں یا شادی کی لکیر سے چھوٹی چھوٹی لائنز نکل کر نیچے کی طرف جا رہی ہوں تو یہ تینوں علامات شادی شدہ زندگی میں مسائل اور ناکام شادی کو ظاہر کرتی ہیں لیکن یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ اگر ہاتھ پر دماغ کی لکیر اچھی صاف اور لمبی ہو دل کی لکیر بھی اچھی حالت میں ہو ٹوٹی ہوئی یا سٹارٹ سے نیچے کی طرف جھکی ہوئی نہ ہو اور اس کے ساتھ ہاتھ پر اچھا ابرا ہوا وینس ماؤنٹ بھی موجود ہو تو ایسی صورت میں خراب شادی کی لکیر کے باوجود بھی اگر انسان سمجھ داری معاملہ فہمی اور اکلمندی سے کام لے تو وہ تمام مسائل کے باوجود بھی اپنی شادی کو ناکام ہونے سے بچا سکتا ہے لیکن اگر خراب شادی کی لکیر کے ساتھ دل اور دماغ کی لکیر بھی اچھی حالت میں نہ ہوں ٹوٹی ہوئی زنجیردار یا چھوٹی ہوں تو پھر یہ ناکام شادی اور ڈائیورس کی علامت ہوتی ہے ایک دوسری صورت یہ ہے کہ اگر شادی کی لکیر تو اچھی ہو مگر دل کی لکیر زنجیردار ہو اور سٹارٹ میں سے نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہو دماغ کی لکیر چھوٹی ہو یا لہردار ہو اور قسمت کی لکیر بھی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہو تو ایسی صورت میں انسان بات بات پر جھگڑا کرنے والا جلدی غصہ کرنے والا اور بے چین طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور اپنی ہی بیوکوفی کی وجہ سے اچھی خاصی شادی شدہ زندگی کو برباد کر بیٹھتا ہے اور ایسے شخص کی شادی شدہ زندگی کامیاب نہیں ہو پاتی دوستو آپ کے ہاتھ پر پائی جانے والی میریج لائن کیسی ہے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا